موسیقی شکیاتی کاموں بی آرٹی کے آغاز یا پھر کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے درپیش مسائل سمیت ہر ایک نے پشاور کے بازیوں پر مختلف اثرات چھوڑے ہیں بی آرٹی کو اجلت میں شروع کیا گیا جس کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے جو تحال برقرار ہیں کرونا وبا میں تاجروں سے وعدے بہت کیے گئے لیکن صوبائی حکومت نے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا سال دوہزار بیس کرونا وائرس کی لپیٹ میں گزرا جس کی لپیٹ میں آ کر چالیس سے زائد ڈاکٹرز بھی جان کی بازی ہار گئے دوہزار بیس میں کیا کچھ ہوا اس کے لیے چلتے ہیں پشاور اور سب سے پہلے یونیورسٹی روڈ پر آج نیوز کے رپورٹر کاشان آوان موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ تاجروں سے انہوں نے بات کی ہے ان کا کیا بتانا ہے بی آرٹی کا آغاز اور تاجر برادری کے معاملات کیسے رہے جی کاشان بتائی گا تاجروں کا کیا بتانا ہے اس پورے معاملے پر آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں کاشان آوان اور آج ہم آپ کو بتائیں گے پشاور شہر کے لیے دوہزار بیس کیسا رہا یہ سال کوویڈ کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سال رہا یہاں پر جو سبائی حکومت کے بڑے پروجیکٹس ہیں جو میجا پروجیکٹس ہیں اس کی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں اس وقت موجود ہوں یونیویسٹری روڈ پر اور یہ میرے پیچھے جو آپ کو بی آرٹی کا روٹ نظر آ رہا ہے یہ سبائی حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے گزشتہ تین سالوں میں کمپلیٹ کیا تو اب جب یہ پروجیکٹ زیر تعمیر تھا اس وقت یہاں کے جو یونیویسٹری روڈ کے جو برینڈڈ سٹورز ہیں جو دیگر جو دکاندار ہیں یہ چونکہ پشاور کا معاشی حب سمجھا جاتا ہے یہ بہت مین روڈ ہے اور اس کی زیر جب تعمیر تھا بی آرٹی تو اس وقت ان تاجروں کی کیا مشکلات تھیں حکومت نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے کیا وہ پورے ہوئے اور اب جب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں کے دکانداروں کی کیا مشکلات کا ازالہ ہو چکا ہے ان کے جو نقصانات ہوئے تھے ان کا ازالہ ہو چکا ہے تو بات کریں گے یہاں کے تاجر برادری سے یہ دو ہزار بیس آپ لوگوں کے لئے کیسا رہا دو ہزار بیس تو ایسے ہی رہا جس طرح آئی سی او میں تڑپ تڑپ کر انسان پڑھا رہے تو سارا سال تو ہم یونیورسٹی روڈ کے تاجروں نے تو اس طرح گوزا رہا رہی بات بی آرٹی کی بی آرٹی ساڑھی تین سال ہو گئے جب سے یہ شروع ہو گیا تو لوگوں کی نہیں کہ پورے علاقی کیلئے تباہی کا ایک پیغام لے کر رہا ہے اور اس سے یہ ہوا کہ یہاں کے جدنی بھی تاجر تھے ساٹھ پرسنٹ لوگ یونیورسٹی روڈ سے چلے گئے پنجاب منتقل ہو گئے دوسری صبح منتقل ہو گئے یہ حکومت کہہ رہی تھی یہ کہ عوام کے فائدی کیلئے ہے اور اس سے عوام کو فائدہ ملے گا لیکن ہم بار بار روتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے پتہ نہیں ان کا اس میں کیا مقصد تھا ساڑھے چار سال انہوں نے گزارے عیش و عشرت کر کے آخری پانچ مہینے میں ان کو عوام یاد آ گئی اور تباہی کا منصوبہ انہوں نے پیش کر دیا اور کرونا میں بھی اسے اور تباہی لیا جو بچا کچا بھی تیس پرسنٹ لوگ رہے گئے تھے وہ ان کے شکار ہو گئے اور وہ کاروبار سے ابھی آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے دکانے بند آپ کو نظر آئے گی کوویڈ میں کتنا نقصان ہوا کوئی ازالہ ہوا اور ابھی جو مشکلات ہیں وہ جونگتوں ہیں یا نہیں حل ہو گئی ہیں بی آر ٹی کمپلیٹ ہو گیا ہے اسلام علیکم سر آپ اگر بات کریں ریلیف کی تو کوئی ایسا پروجیکٹ کوئی ایسا جو انہوں نے گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی کہ تاجر کو ریلیف دیں گے یا تھوڑی چھوٹ دیں گے کوئی ایسا کوئی اس پر عمل ترامت نہیں ہوا نیکسٹ اگر کوویڈ کو دیکھا جائے تو کوویڈ کی وجہ سے تو پورا ورلڈ ٹھیک ہے پورے ورلڈ کی پرابلم بنی ہے لیکن پاکستان جتنے ممالک دیکھا جائے انہوں نے اپنے بزنس مینز کو اپنے تاجروں کو سپورٹ کی ہے پاکستان میں گورنمنٹ نے ابھی تک کچھ ایسی ریلیف وعدے بہت کی ہیں لیکن کچھ کیا نہیں ہے اس پر بی آر ٹی کے منصوبے کے مطابق گورنمنٹ کے مطابق مطلب بی آر ٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے عوام کی سہولت ہے اس کا ہم سے اچھا وہ جانتے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ ابھی تک کمپلیٹ اس وجہ سے نہیں ہو سکا جو یہاں کی انیویسٹری روڈ کی مسائل تھے پانی کا سیوریج کا وہ مسئلہ حل ہو گیا لیکن اس کے اوپر جو کارپٹنگ روڈ تھا جو فینشنگ تھی جو یہاں کی گرینری تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے بھائی جن کیا کہنا جائیں گے کیا مسائل ہے کوئی مسائل حل ہو گئی یا دوہزار بیس کیسا رہا آپ لوگوں کے لئے سر دوہزار بیس ہمارے لئے بہت ہی نا خوشگوار گزر ہے پورا سال اسی طرح سے گزر ہے کافی ٹینشنے رہی ہیں کوویٹ کی وجہ سے بھی اس کے علاوہ جو ویسے ہمارے بزنس جو ہے وہ بی آرٹی کی وجہ سے کچھ ڈسٹرپ ہو گیا تھا ابھی بھی سیم کنڈیشن اسی طرح ہی ہے ایسا فیسو فولو ہو رہے ہیں پروپرلی لیکن جو گورنمنٹ نے جو وعدے کیوئے تھے ہمارے ساتھ وہ بھی تک انہوں نے پروپرلی کمپلیٹ نہیں کیے روڈ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سیوریج کے لائن ڈالنے کے پاس کو کلیئر کرنا ہے وہ ابھی تک پینڈنگ چل رہے ہیں بی آرٹی کا پراجیکٹ تو کمپلیٹ ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے لیکن دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جو دیگر روڈ کو کشادہ کرنے اور گرینری اور دیگر جو پراجیکٹ سے نکاسی ہے آپ کے وہ ابھی بھی روڈ کے اس طرف کمپلیٹ نہیں ہوئے جاری ہیں تو یہ جو یونیورسٹی روڈ کے تاجر تھے ان کی مشکلات تھیں یہ سال سارا ہی اگر ہم دیکھیں تو کووڈ کی وجہ سے بھی بڑا ڈسرڈبنگ رہا یہاں کے تاجروں کو اس وقت بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور شکوہ کنا نظر آتے ہیں حکومت سے کہ حکومت نے ان کی کوئی دادرسی نہیں کی تو یہ صورتحال تھی یونیورسٹی روڈ کی اب چلتے ہیں عظم کی جانب جو موجود ہیں اس وقت پشاور شہر میں تو عظم آپ کو وہاں کی صورتحال بتائیں گے شکریہ کاشان آج پشاور کی آواز لے کر ہم جو آئے ہیں جیٹی روڈ کا یہ علاقہ چوگل پورا یہاں پہ اسی طرح جو پورے رنگ روڈ پہ ہم آئے رنگ روڈ جو اس کی صرف کافی زیادہ پیاری بن چکی ہے رنگ روڈ کافی زیادہ جو ہے اچھا پیار بن گئے لیکن رنگ روڈ کے آس پاس جو علاقے ہیں جو مولکہ علاقے ہیں اور جو بعد میں جیٹی روڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے جو ہے یہاں کے مسائل جانیں گے کہ یہاں کی جو گلیاں بنی ہیں کیونکہ ہم نے جب کیمرے میں شوٹ کیا تو بہت سی ہم نے جو دیکھے جو مولکہ علاقے ہیں وہاں پہ سڑکیں نہیں بنی بھی جس میں پکھا غلام پل جو ہے اس کے آس پاس کے علاقے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہیں یہاں کے شہری ہیں ان سے بات کریں گے جی دو ہزار بیس آپ سے جانا چاہوں گا مراج صاحب کیسا رہا کیا تبدیلی آئی جو سڑکیں تھیں علاقے میں کچھی ٹوٹی پوٹی بنی دیگر اگر اچھے کام ہیں وہ بھی بتا دیں جو مسائل ہیں وہ بھی علاقے بتا دیں دو ہزار بیس تو بہت اچھا گزرا ہے کیونکہ ہمارے روڈ جو جتنے تھے گاؤں میں سارے کچھے تھے ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس روڈ پہ ہم کھڑے ہیں وہ روڈ ہمارا کوئی بیس پچیس سال سے ٹوٹا پوٹا پڑا ہوا تھا پہلے بنا ہوا تھا اور ابھی عربات جانداد صاحب ایم پی اے ہمارا اس نے یہ سڑک بنائی ہے ہمیں بہت زیادہ سے جو ہے تفیدہ ہوا ہے اور باقی گلیوں اور گلیوں کا اور نالیوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہماری گاؤں میں بہت زیادہ کام ہوا ہے تھوڑا کام رہتے بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ سارا ہو گیا ہے کوئی جگہوں پہ کام رہتے بھی ہے لیکن انشاءاللہ یہ فنڈ کی وجہ سے رکا ہوا ہے فنڈ جیسے ہی آئے گا تو انشاءاللہ یہ کام بھی سارے اللہ کرے گا ہو جائیں گے دوسری لوگ موجود ہیں ان سے جانیں گے آپ کیا کنے چاہیں گے دوزار بیس کیسا خاص طور پر سڑکوں کی بات جیسے کی گئی کہ جو سڑکیں جو ہیں بنائے گی بہت سی بن گئی ہیں بہت سی ابھی بھی رہتی ہیں تو اس سوالے سے کیا کنے چاہیں گے ہمارے گاؤں میں زیادہ تر روڈے تو پکی ہو چکی ہیں لیکن جو رہتی ہیں وہ بھی یہ ٹاؤن جو ہے نا جو نئے نئے ٹاؤن بنے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ رستے ابھی رہتے ہیں اس میں بھی ہمارے گاؤں کے باسی جو ہے نا پرانے لوگ جو ہیں وہی رہ رہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ گیس کا مسئلہ جو ہے نا یہ ہمیں تقریباً پچھس تیس سال ہو گئے ہیں ہر کسی کے پاس جاتے ہیں لیکن یہ پیپ ابھی بھی ہمارے جو میں نے اور باپا میں رہیت خان ان سے ہم نے درخواست کی تھی اس نے کہا کہ ہم میں نے اس کو بجٹ میں ڈالا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن نزدیک نزدیک گاؤں میں سارے ہو گئے ہیں جو پشاور کے ساتھ نزدیک ہی علاقہ ہے وہاں پہ ابھی تک یہ جیٹی روڈ کے ساتھ ہی یہ علاقہ ہے لیکن یہاں پہ ابھی بھی پیپ نہیں ہے جس جگہ پہ ہم کڑے ہیں یہ پیپ تقریباً ہزار یا دو ہزار فٹ کا جو پہ پینا یہ ابھی بھی نہیں ڈالا ہوا ہے آپ کیا کہنے چاہیں گے سر آپ بھی یہاں ہی کی رہائشی ہیں آپ کیا کہنے چاہیں گے کیا مسائل سب سے بڑے آپ کو کیا درپیشیں سے لگے گی یہاں پہ جو ہمارا مسائل ہے کورا کرکٹ کے لیے مطلب ٹرام مغیر یہ آویلیبل کر دیے جائیں اور سرکتہ اللہ الحمدللہ ناظم صاحب کے تعاون سے ساری بن گئی ہیں روڈ کے اس طرف بھی جو ابھی بھی بن رہی ہیں اور گلیاں وغیر یہ اسی پرسن بنی ہوئی ہے اور بیس پرسن اور بھی بن جائیں گی اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پہ سکول کا ہے گرد سکول کا جو مسئلہ ہے ہماری بچے جو ہیں تو وہ سٹی کی طرف جاتی ہیں اور لڑکوں کا جو ہے وہ ہائی سکول کر دیا جائے اور گیش پریسر جو بہت زیادہ مطلب مسئلہ بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے گیش پریسر بالکل ہی نہیں یہ ہر سال ہوتا ہے لیکن یہ تو کافی زیادہ ہے کافی زیادہ ہے لوگوں نے یہاں پہ احتجاج بھی کیا اور ناظم صاحب کے پاس بھی ریکارڈ کیا ہے مطلب اپنا احتجاج انسلوٹشیٹن کے حوالے سے دوہزار بیس مختلف مطلب پرانے سالوں کی طرح ہے اور الحمدللہ بجلی اور ان میں اتنا مسئلہ نہیں ہونا اب دوہزاریں کس میں آپ کوئی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں کہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو لڑکوں کے لیے تو کر 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 گراؤن اور کھیلنے کے لیے پارک ایسی سہولتیں مہیہ کی جائے تو کافی بہتر ہوگا دوہزار کسی ہے تو آپ کو کر دیں ہم اب آپ کے اقینے چاہیں گے سر علاقے کے مسائل کے حوالے سے مسائل تو ہے اگر ترقیاتی کام کو دیکھ لوگے تو کافی حد تک ترقیاتی کام ہوا ہے مین مسئلہ جو ہمارے علاقے کا ہے نا ہمیں کم از کم ایک ڈسپینسری مل جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا گاؤں جو ہے نا یہ روڑوں کی وجہ سے تین حصوں میں تقسیم ہوئی ہے جیٹی روڈ ریلوے موٹر وے اور پورے علاقے میں صرف یہ ایک سکول ہے مین جو مسئلہ ہے چھوٹے بچے بھی یہاں آتے ہیں بڑے بھی یہاں آتے ہیں یہ صرف میڈل تک ہے یہ سکول ہائی ہو جائے اور کم از کم یہ سڑک سے اس طرف ایک پریمری سکول بن جائے تو یہ بچوں کے لئے سعودت ہوگا جیسے کہ یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کی آپ نے باتیں سنی یہ رنگ روڈ سے ملک کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ہے زیادہ مسئلہ مسائل جو ہے اس علاقے کے حل ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ مسائل باقی ہیں سڑکیں جو باقی رہ گئیں ہیں کچھی ان کے حوالے سے ان کو پکا کرانے کے حوالے سے یہاں کے لوگوں نے بات کی اس کے علاوہ ڈسپنسری کے حوالے سے کا اور سکول کو جو ہے وہ اپگریٹ کرنے کے حوالے سے اور اسی زرانٹی ویل کے بارے میں مسئلہ مسائل آپ نے سنے اور اچھی جو پوزیٹیو باتیں ہوں وہ بھی آپ نے سنی تو اس علاقے کے مسائل تو ہم نے آپ کو سنائے اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک شورٹ بریک جس کے بعد ہم آپ کو جو ہے شور کے دیگر ہمارے جو نمائندیں وہ آپ کو جوائن کریں گے اور وہاں سے اپڈیٹ کریں گے پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں کا علاقہ گلشن ایک بار یہاں پر خاتون نے بچی کے حمراہ پانچویں منزل سے چھلانگ لگا دی خاتون اور بچی کو شدید زخمی حالت میں نیجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی بارے میں بات کریں گے فیضان جلیز ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان جلیز بتائی گا اس واقعے کے حوالے سے اور اس وقت خاتون اور بچی کے حوالے سے کیا بتایا جا رہے ہیں ان کی تبدیت کیسی ہے سادیہ بلکل یہ گلشن ایک بار کا علاقہ تیرہ ڈی ٹو ہے جہاں پر پانچ منزلہ امارت سے خاتون نے اپنی بچی کے ہمرا خرصوشی کی کوشش کی ہے اس حوالے سے پولیس اکتام کا یہ کہنا ہے کہ مریم نامی خاتون ہے جس نے عمر پینت سکتال ہے پہلے انہوں نے اپنی جو ہے وہ منزل سے جہاں سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے پانچ منزل سے موبائل فون نیچے پھیکا جب جس کو دیکھ کر وہاں پر شہری جب جمع ہوئے تو اپنی جو ان کی بچی تھی کم عمر اس کو نیچے پھیکا جس کا نام ایمان بتایا گیا ہے تو لوگوں نے جو یہاں پر نیچے موجود تو انہوں نے بچی کو پکڑا ہے جس کے باعث جو ہے وہ بچی جو ہے وہ محفوظ رہی ہے زیادہ بچی کو جو ہے وہ تشویشناک حالت میں نیچے ہسپتال منتقل کیا گیا جس کے بعد ان کو نیچے ہسپتال جینا ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے خاتون نشے کی آزی تھی جس کے بینہ پر خاتون کو ان کے جو گھر والے ہیں جو اہلے خانہ ہیں انہوں نے کمرے میں بند کیا تھا اور بچی بھی ان کے ساتھ کمرے میں موجود تھی اسی بینہ پر جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ کافی ذہنی دعاوں کا شکار تھی جس کے بینہ پر خاتون نے یہ اقدام اٹھایا اور پانچوی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکوشی کی کوشش کی تھی اندھے افسوسناک واقعہ کراجی کا علاقہ گلشن اقبال جہاں پر خاتون نے بچی کے ہمراہ پانچوی منزل سے چھلانگ لگا دیا ہے خاتون اور بچی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اپڈیت کرے تھے فیزان جلیز بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں اب بات کرتے ہیں ایک بار پھر کووڈ نائنٹین کی آپ نے دیکھا کہ جہاں کووڈ کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوئے وہاں کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہوئیں اور کووڈ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شعبہ میڈیکل کا تھا جس میں کام کرنے والے فرنٹ لائن سولجرز کو بھی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا دوہزار بیس میں خیبر پختونخواہ میں اکتالیس ڈاکٹرز جان سے گئے جبکہ سو سے زائد طبیعی عملہ متاثر ہوا ہمارے ریپورٹر کامران علی نے ڈاکٹر برادری کے ای نمائندوں سے دوہزار بیس میں کرونا کی تباہکاریوں اور حکومتی اقدامات سے متعلق باتشیت کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سال دوہزار بیس کی بات ہو رہی ہے تو دو اور ساتھ میں اس میں کرونا پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ غلط بات نہیں ہے کہ اس کو ہم اگر کہے کہ یہ دوہزار بیس جو تھا وہ کرونا کا سال تھا پشاور میں سب سے پہلا جو کرونا کیس تھا وہ سولہ مارچ کو آیا تھا اور اس کے بعد کیسز آتے رہے اور کیسز میں اضافہ ہوتا گیا اب جو پشاور میں کرونا سے متاثر آفراد کی تعداد تئیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اسی طرح پشاور میں آٹھ سو سے زائد آفراد جو وہ کرونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار چونکہ جو خیبر پختنخواہ کی جو پچاس فیصد اموات ہے ہمارے ساتھ خیبر پختنخواہ کے جو ڈاکٹرے ان سے بات کریں گے سب سے پہلے یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے جو صدر رزوان کنڈی ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائی کرونا جو وائرس تھا سب کے لیے نیا تھا اور ہر کیسے کو مشکل سے گزرنا پڑا خیبر پختنخواہ کے جو تی بی عملائے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی بھی پڑ رہا ہے جی بالکل سال دوزار بیس پوری پاکستان کے عوام کے لیے اور اسپیشلی ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے بہت خراب رہا اس میں نہ صرف ہمیں فرنٹ لینڈ پہ لڑنا پڑا کرونا کے خلاف بلکہ ہمیں سیکیورٹی خطشات کا بھی سامنا کرنا پڑا اس وبا میں ابھی تک تقریباً چالیس کے قریب ڈاکٹرز اس میں ہمارے شہید ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ اس میں ہمارے دو میڈیکل سٹوڈن بھی شہید ہو چکے ہیں تو اس کے لیے حکومت نے جو شہدہ پکیج کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی ابھی تک پورا نہ ہو سکا کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیوٹی کرنا ہماری رسپانسیبیلٹی ہے ہم فرنٹ لینڈ پہ لڑیں گے لیکن ان ڈاکٹروں کی حوصلہ حفظائی کے لیے ان کو شہدہ پکیج دینا چاہیے تھا آپ نے سیکیورٹی کی اسپیٹل میں آتے تھے اور ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ اس پیشن کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے اور ہم ایڈمیٹ کرتے تھے تو پیشن ہمیں اللہو نہیں کرتے تھے کہ ہم پیشن کو ایڈمیٹ کر لیں اسی طرح جب وعد بر جاتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی لاکوں میں اتنی زیادہ پیشن کیسز آ جاتے کہ ہمارے لیے اسپیٹالوں میں جو ساتھ ساتھ حکومت کے پھر مشکور بھی ہیں کہ ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک مہینہ پہلے جو سیکیورٹی ایکٹ ہے وہ اس حملے سے پاس ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو ایک درینہ مطالبہ تھا جس کے لیے ہم کئی بار ہٹالی بھی کر چکے ہیں وہ پورا ہو گیا ہے حکومت نے اعلانات تو بہت کیے تھے تو کیا کوئی مراعات اور پیکجز بھی ملے یا وہ اعلانات صرف اعلانات تک ہی محدود رہے اصل میں جب یہ ماری دو ہزار بیس میں پہلے پہلے لاکڈاؤن سٹارٹ ہو رہا تھا تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹروں کو ایک اضافی سیلری دی جائے گی ٹھیک ہے پھر وہ آہستہ آہستہ سے جب لاکڈاؤن بڑھتا گیا اور ڈاکٹر اپنے قربانیاں دیتے رہے تو پھر نوبت اس جگہ تک آ گئی کہ آہستہ آہستہ سے یہ جو گورنمنٹ تھی اپنے وعدوں سے مکرنے لگی تو جب یہ چالیس پچاس کے قریب ڈاکٹر شہید ہوئے ہم نے اپنی برپور اپنے کوشش کی کہ ڈاکٹروں کو یہ جو وہ ہیں سیلری ہے یہ دی جائے لیکن اس میں پھر ہم ناکام رہے کیونکہ گورنمنٹ جو تھی اپنی باتوں سے مکر گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب لاکڈاؤن سٹارٹ ہوا تو اس میں سب سے پہلے ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ آیا زیادہ تر جو عوام تھی ان کو یہ معلومات نہیں تھی کہ یہ کرونا کا کیسا مرض ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں جو ہمارے پاس سسپیکٹڈ کیسز آتے ہوتے تھے تو ہمیں یہ معلوم ہم انہیں جب بتاتے تھے کہ ہمیں ان پر شک ہے کہ ان کو کرونا ہے تو اس بیسس پہ وہ ہمارے ساتھ پہلے تو یقین نہیں کرتے تھے پھر جب ہم انہیں داخلے کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے بھیجتے تھے تو ان کے جو گھر والے ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ لڑتے جگڑتے ہوتے تھے جس کے سلسلے میں ہمارے پاس یہاں پہ جو اسپطال کی جو یہاں پہ پرائیویٹ سیکیورٹی ہے وہ اپنا کام نہیں کر سک رہی ہوتی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لئے کوئی پراپر سیکیورٹی ایکٹ نہیں نہیں تھا چونکہ آسپیٹلز بنتے اوپیڈیز بنتی شعریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا وہ ٹیلی میڈیسن و آئی ڈی اے کا جوتہ وہ کتنا کارامت ثابت ہوا جی بالکل یہ ٹیلی میڈیسن ہم نے سٹارٹ کیا تقریباً اپریل میں جب پہلی ویو سٹارٹ ہوئی مارچ میں تو اس میں تقریباً دولاک پندرہ ہزار کے قریب ہمارے پاس ریکارڈ پہ فونز ہیں جو ہمیں ریسیو ہوئے اور جتنے بھی مریضوں نے ہمارے پاس کال کی ان کو ہم نے مکمل طور پہ گائیڈ کیا ہم نے ویو سٹارٹ ہوئی مارچ میں تو اس میں تقریباً دولاک پندرہ ہزار کے قریب ہمارے پاس ریکارڈ پہ فونز ہیں جو ہمیں ریسیو ہوئے اور جتنے بھی مریضوں نے ہمارے پاس کال کی ان کو ہم نے مکمل طور پہ گائیڈ کیا ہم نے ویو سٹارٹ ہوئی مارچ میں اور ان کا ہم نے علاج کیا جو مریض سیریس ہوتے تھے یا جن کو امرجنسی ٹریٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی تو ہم ان کو پراپرلی گائیڈ کر کے انہیں ہسپیٹل کا مشورہ دیتے تھے کہ اس ہسپیٹل پہ آپ چلے جائیں شروع میں جب کورونا آیا تو اس ٹائم ہمیں یہ کیسز ریپورٹ ہونا شروع ہے کہ ڈاکٹر کے پاس پی پیز نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ جا کے ڈیوٹی دیتے تھے اب صورتیال میں کوئی بہتری آئی ہے یا پھر بھی اسی طرح سوالیات کا فقدان ہے جی بہت شکریہ انیشیلی تو ہمارے پاس پی پی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں زیادہ تھا ڈاکٹرز نے جب ہمیں احساس ہوا تو ہم لوگوں نے پی پی خود ہی پرچیز کی تھی پھر ہم لوگوں نے کافی اس بات پر ایڈمنسٹریشن پر پریشر بھی ڈالا کہ کرنڈی پی 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 پروائیٹ کر لیں انفریک یہی وہ ریزن ہے جس میں ڈاکٹرز کی زیادہ ڈیت جو ہی ہیں یا جو زیادہ ڈاکٹر ایفیکٹڈ ہوئے کوئیڈ میں اس کی سب سے بڑی ریزن تھی بھی یہی کہ ہمارے پاس انیشیلی سیرے سے تھی ہی نہیں پی پی کٹس بعد میں تو انہوں نے کچھ توڑا بہت پروائیٹ کر دیا تھا لیکن ابھی بھی پی پی کٹس کی بہت ضرورت ہے ابھی بھی ہمارے کیسز دن با دن بڑھ لیں جیسے آپ کو پتہیے لیکن انیشیلی تو بہت برا حال تھا جس طرح آپ نے کہا کہ اب بھی سہولیات کا فقدان ہے تو حکومت توجہ نہیں دے رہی کی یا آپ لوگ نشاندہ ہی نہیں کر رہے میرے خیال میں یہ ایک کلیکٹیو بات ہوگی کچھ حکومت کی بھی غلطی ہوگی کچھ ہمارے عوام کی طرف سے بھی لاعلمی ہے کہ وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہم لوگ نے تو کافی بار بار جیسے ہمارے اپڈیفرن ارگنیزیشن کی طرف سے بھی حکومت کو کئی دفعہ ہم لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ پی پی کٹس جو ہے ریگولر بیسز پر پروائیڈ کرے تاکہ ڈاکٹرز کی جو ایفیکٹیڈ ریٹ ہے جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پی کے ایفیکٹیڈ ریٹ کے حساب سے ڈاکٹرز میں سب سے ہائی میں جا رہا ہے فورٹی ڈیٹس ہو چکی ہیں ہمارے ہاں تو اس حساب سے ہم نے تو کافی ان پر ان کو ریکویسٹ بھی کم ریکویسٹی کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ کائنڈی پی پی کٹس ٹائم پہ پروپرلی ہمیں پروائیڈ کرتے رہیں دو ہزار بیس سال تو گزر گیا لیکن کرونا ابھی بھی ختم نہیں ہوا حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اور عوام سے کیا درخواست کریں گے ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسو پیس کا خاص خیال رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں غیر ضروری طور پر بھیڑواری جگہوں میں ناپی رہیں حکومت سے بھی ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسو پیس کو صحیح طور پر اپنے لاغو کریں بلکل جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو دکٹروں کا چونکہ کرونا بھی ختم نہیں ہوا تو دکٹروں کا عوام اور حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط ہم اپنی بات اسی پر ختم کر دے کہ کرونا سے بچنا ہے تو احتیاط لازمی ہے اب ہم چلتے ہمارے سینئر ریپورٹر شہاب الدین کی طرف جن کے ساتھ کاروباری اور تاجر افراد موجود ہیں ان سے بات کریں گے تو جی شاہ آپ بتائیے شکریہ کامران بلکل ایسا ہی ہے کرونا بائرس کے وجہ سے ہمارے ہسپتالوں اور ملک برکی معیشت کی طرح خیبر پختنخواہ کی معیشت پر بھی برے اثرات مرتب ہو گئے ہیں اور جیسے کہ ہمارے نمائندگان نے مختلف شعبوں سے ناظرین کو اگاہ کر دیا کہ کرونا بائرس کے وجہ سے اور دو آزار بیس اس سال کیسا رہا اور کیسے ترقیاتی کام ہو گئے کتنا جو اینا اثر پڑا ہمارے ساتھ تاجر اسوسییشن کے پشاور کے نمائندے موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیا اثرات پڑے ان کے تجارت پر دو آزار بیس میں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمارا وہ صوبہ ہے جہاں پہ پینتالیس سال سے افغانوار کی وجہ سے ہے اور کچھ بیس سال سے ہمارے چاروں طرف جو آگ لگا ہے ان کی وجہ سے ہمارا کاروبار نہ ہونے کی برابر ہے یہاں پہ کرہانے نہیں ہیں لیکن آپ گئے دو سہزار بیس کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پینتالیس سال کو چھوڑ دو میں کہتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک اتنی تاجروں کیلئے اتنی سخت ترین سال مشکل سال جس میں تاجروں کی معاشی قتل ہوئی ہیں جس طرح آپ کو بتا ہے کہ ستائیس یا اٹائیس مارچ کو حکومت نے لاگڈاؤن کی اعلان کی اور لاگڈاؤن کی وجہ سے تاجروں نے ہم نے مل کر یہ مشترکہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس کرونا چونکہ پورے دنیا اس سے متاثر تھا ہم نے حکومت کی بات کے ساتھ لب بیک کے ساتھ لب بیک کر کے کہاں کہ ٹھیک ہے جی لاگڈاؤن سہی ہیں لیکن حکومت نے حقیقت بات ہے کہ لاگڈاؤن کو تو گولی مارے کرونا کو تو گولی مارے حکومت نے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید بھی برباد ہو چکے اور حکومت نے پھر لاگڈاؤن میں ہمارے سی روپے ارب و روپے امداد لی ہے لیکن چھوٹے تاجروں کو اور یہ وہ تاجر ہیں ہم وہ تاجر ہیں ان تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اس ملک کی ریٹ کی ہڈی پچیسی پرسن تاجر ہیں اور ہم نے ہر مشکل میں حکومت کے ساتھ لبیق میں لبیق کہا ہے اگر وہ ڈیم کے ذریعے ہو وہ کشکول توڑ دو کے ذریعے ہو لیکن حکومت نے جب کرون آئی تو ایک پیکج اعلان کیا جس میں دو سو ارب روپے ایکسپورٹروں کے لیے سو ارب روپے جو ہے وہ ان لوگوں نے کارخانہ داروں کے لیے اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ واضح کیا تھا وہ بجھنے کے بل تو اس وقت ہمیں سب باغ دکھائے گئے لیکن بعد میں وہ بل ہم سے لیا جا رہا ہے آپ سب کو معلوم ہیں میں اکیلہ پاکستان کا باسی نہیں ہوں آپ سب لوگ پاکستان میں رہنے والے اور بسنے والے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ دو آزار بیس کس طرح گزرا ہر بندہ ہر مشکلات سے گزرا چاہے ہو کرونوں کی شکر میں ہو چاہے ہو بیرزگاری کی شکر میں ہو آج یہ ایک امت بلند و بالا دعوے کر رہے ہیں کہ نوجوان پرگرام کے تحت ہم بیس لاکھ روپے تک جائیں جائیں آپ یہ خالی خالی نعرے ہیں اخبار سیٹمنٹ ہیں جائیں آپ بینکوں کے ساتھ رابطہ کریں کوئی بینک بھی آپ کو لفٹ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بے انتہا دفعہ گورنمنٹ سے عمران خان صاحب سے گورنر صاحب سے وزیراعاللہ صاحب سے دورہا سے کی بڑے بڑے سنتکاروں کو تو آپ کروڑوں عرب و روپے دیتے ہیں جو پھر بعد میں معاف بھی کرا لیتے ہیں یہ چھوٹے تاجروں کو اگر آپ ان کی اس کے مطابق اس کی وساط کے مطابق آپ تھوڑے تھوڑے کرزے دیں تاکہ یہ اپنے پہوں پر کھڑے ہو جائیں انہوں نے جس طرح یہ دو ہزار بیس گزارا ہے اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کے گھر میں فاقے تھے اور لوگوں نے کرائے نہیں دیئے مالکان اور کرائے دار کے درمیان جگڑے شروع ہو گئے لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں لوگ کرائے کی دکانوں میں رہتے ہیں لیکن ناگاہ خی پشاور تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے آپ جائیں سارے پشاور میں آپ گمیں سارا پشاور آپ کو خالی نظر آئے شام کے وقت آپ کو گاہ دیکھنے کو نظر نہیں آتا اور اس کے باوجود اگر ایک مارکس کسی نے نہیں پینا ہوا دکاندار نے اس کی دکان کیا کہ پوری مارکیٹ سیل کسی ساپ کر دیتے ہیں دکان مارکس ایک بندے نے نہیں پینا سزا آپ دو ہزار بندوں کو دیتے ہیں یا کیا یہی نظام ہے یہی انسام ہے اس لیے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ تھوچے تاظروں پر رحم کریں ان کی فریاد سنیں یہ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ آگے جا کر اپنی اس مہنگائی اور اس کا مقابلہ کر سکیں سر ہمارا مال بلکل جینین طریقے سے آتا ہے ڈرائی پوٹو پہ آتا ہے اس حکومت کے اندر انہوں نے ہمارے مال کے اوپر سات سو پرسنٹ سے آٹھ سو پرسنٹ تک ہماری ڈیوٹیا بڑھائی ہے وہ مال جو جینین طریقے سے آ رہا تھا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسی پوزیشن میں جا رہا ہے کہ وہ انہیں ترائیز روٹ پہ جا رہا ہے مطلب سمگلنگ کی طرف جا رہا ہے تو ہماری حکومت سے ترخواستہ خدا رہا ایسے بندوں کو بٹھائے جو کم از کم ہمیں تو سنیں ہم جس جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان کو ہم ریونیو دیتے ہیں ٹیکسز دیتے ہیں انکم ٹیکس دیتے ہیں سیل ٹیکس دیتے ہیں یعنی جتنے ٹیکسز ہیں الحمدللہ ہم پے کرتے ہیں لیکن کم از کم ہمیں بھی تو سنیں نا پچھلی جو جتنی حکومت ہے تھی جو مشکل حالات آتے تھے ہمارے اوپر وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے ہمارے باتچیت وہ سنتے تھے اور باقاعدہ ہمیں وہ ریلیو دیتے تھے کہ ہاں یہ لوگ تاجر ہیں اور ان کی سننی پڑتی ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ لاگ ڈاؤن کے دوران ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بیرون ممالک سے زیادہ تر ہمارا انحصار اسی پہ ہوتا ہے تو چائنہ افغانستان ہمارے ساتھ جو تجارت زیادہ تر ان کے ساتھ کی جاتی ہے لاگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ بند ہو گئے تو کتنا نقصان ہو گئے اس سے ہمارا جو یہ کاروبار ان لوگوں کے ساتھ بن ہوا ہے اس میں ہمارا معاشی قتل ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ایسے تاجر ہے جو صوبہ کھماتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں تو اس کی دکانیں بھی بند ہو گئی ہیں اس کے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں ابھی بھی جو ہے ابھی بھی حکومت فیض مارک کی وجہ سے اس وجہ سے اسی آڑ میں دکانوں کو بند کر رہے ہیں تو اس وجہ سے دو ہزار بیس سال جو ہے تاجروں کے لیے بالکل نقصان دے سال ہے شکریہ عجیب ناظرین آپ نے سلیہ پشاور کے چھوٹے تاجر ہمارے جو تعمیراتی کام ہیں کتنے ترقیاتی کام ہو گئے ہیں ہمارے آج نیوز کے نمائندوں نے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا مختلف مقامات سے اور یہ تھے ہمارے چھوٹے تاجر کے کرونا کے وجہ سے دو ہزار بیس جو ہے نا اس میں ان کا مہاشی ختل ہو گیا اور ابھی تک چونکہ کرونا کے وار جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سنتکاروں کو اور ایکسپورٹروں کو مراد دی گئے ہیں اسی طرح چھوٹے تاجروں کو بھی حکومت طورہ سا سپورٹ دے دے تو یہ اپنے پاؤں پر کڑے ہو کر اپنے کاروبار جاری رکھ سکیں گی تاجر پر امید ہیں کہ جس طریقے سے پہلے ان کی مدد کی گئی یا ان کے چھوٹے کاروباروں کو چلانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ان کو سپورٹ کیا گیا اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی کیا جائے گا ناظرین دوہزار بیس میں پشاور میں تاجر دیادی کو کن مشکلات کا سامنا رہا اس کے علاوہ شہر میں ترقیاتی منصوبے کس حد تک مکمل ہوئے اور کوویڈ نائنٹین کے چیلنج سے کس طرح نفتہ گیا اس امید کے ساتھ کہ دوہزار بیس میں بہتری آئے گی معاملات مزید اچھے ہوں گے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ